اسلام علیکم دوستو پاکستان اور انگلینڈ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا کل سے آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس ٹی ٹوئنٹی سیریز میں اب یہ سب سے بڑا سوال اب ہر کرکٹ فین کر رہا ہے ہر کرکٹ شائق کر رہا ہے کہ کیا بابر آزم اوپننگ کی سلوٹ چھوڑیں گے یا اپنی اوپننگ کی سلوٹ کے اوپر ہی کھیلتے رہیں گے اور شان مسود جو ہیں وہ فخر کیونکہ اس وقت سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے اپنے گھٹنے کی انجری کی وجہ سے شان مسود جو ہیں وہ اسی تیسرے نمبر پر فخر زمان کی جگہ پہ کھیلیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے جو کہ بہت زیادہ کرکٹ فین کے دماغ کے اندر ہے اور کرکٹ فین اس کے اوپر کھل کے بات بھی کر رہے ہیں لیکن اب تک کی جو اپ ڈیٹ ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بابر آزم اپنی سلوٹ نہیں چھوڑنے جا رہے ہیں آج دوپہر تک میں نے دیکھا کہ بعض ٹی وی چینلز کے اوپر بعض ویب سائٹز کے اوپر بعض جنرلس نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کچھ فینز بھی ایک طرح سے ٹرولنگ چلا رہے تھے ٹرول ہو رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ شاید بابر آزم کل اپنی اوپننگ کی سلوٹ چھوڑ دیں گے لیکن اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بابر نے اپنی اوپننگ سلوٹ نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور بابر ہی کل رزوان کے ساتھ اوپنا رہیں گے اچھا ایک اور چیز ہو سکتی ہے رزوان کو ریسٹ مل سکتا ہے محمد حارس کے ساتھ پاکستان اس میچ کا آغاز کر سکتا ہے یہ بھی ایک پوسیبلیٹی ہے لیکن بابر اوپننگ کی سلوٹ نہیں چھوڑنے جا رہے ہیں اور شان مسود جو ہیں وہ نمبر تین پہ کھلیں گے اچھا ایک اور چیز ڈسکس ہو رہی ہے اس وقت پاکستان ٹیم کے اندر کہ حارس کو ٹی ٹونٹی کے اندر چانس دیا جائے اور حارس جو ہے رزوان تھوڑی ریسٹ کریں کیونکہ پاکستان نے اس سے آگے جا کے تین مل کی ٹورنمنٹ نیوزیلنڈ کے اندر کھلنا ہے جو کہ بہت امپورٹن ٹورنمنٹ ہے اور پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس سے بڑی اسائنمنٹ ہی اس سال کے اور کوئی نہیں ہے سو کہ رزوان کا تھوڑا ریسٹ دے کر حارس کو ٹیم کے اندر لیا جائے اور اگر حارس آتے ہیں تو تب بھی بابر اوپنر ہیں رزوان اگر ریسٹ کرتا ہے حارس کو موقع ملتا ہے تو بابر تب بھی اوپنر ہیں اس تب یہ ہو سکتا ہے کہ حارس کو لے جائیں نیچے والے نمبروں پہ اور شان مسود کو اپنی جگہ پہ لے ہیں لیکن کپتان اپنا نمبر نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ ایک تصدیق بھی کر دیا مجھے میرے سینئر سپورٹس جنرلس نے کہ کپتان اپنا نمبر نہیں چھوڑ رہے ہیں اگر رزوان ریسٹ پہ جلے جاتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اتنے ٹی ٹونٹی سات میچز کی لمبی سیریز ہے اور اس لمبی سیریز کی آواز میں ہی رزوان بیٹھ جائیں گا ہو سکتا ہے لاہور والے تین میچز رزوان بیٹھ جائیں پوسیبیلٹی ہے کہ کل رزوان پہلا میچ ہی نہ کھیلیں یہ بھی ہے جو لوگ اس کو میچ والی صبح سن رہے ہیں اس کو آپ آج سمجھیے میں کہوں کہ شام کو بات کر رہا ہوں تو ٹیم کی ٹریننگ ٹیم کی پریکٹس ٹیم کا جو محول ہے وہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے ٹیم اس ریگریٹ کے اندر موجود ہے جو فائنل میں ایشیا کپ میں پاکستان کو اگست سری لنگا ملا تھا فیلڈنگ پریکٹس کی میں نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ابھی بین سپورٹس پہ آپ دیکھ لیں کہ ہیدر کو فیلڈنگ ڈریلز کرائی جا رہی ہیں ہیدر کے چانس ہیں کہ وہ کھیل سکتے ہیں اچھا ہیدر کے چانس اس لیے ہیں کھیلنے کے کیونکہ ہیدر بھائی جان جو ہیں وہ ٹی ٹونٹی کا ایشیا کپ جو تھا وہ اس کے اندر انتظار کرتے رہے وہ ڈیزرو کرتے تھے ان کو چانس ملتا ایک ہانگ کانگ کا خلاف میچ میں خوشدل شاہ نے آخری اوور میں چار چھکے لگا دیئے اور وہ چار چھکے پورا ایشیا کپ لے گئے وہ ہم افغانستان والا میچ کس مشکر حالت میں پاکستان جیتا نسیم شاہ نے پاکستان کو جا کے اس میچ کے اندر کامیابی دلائی اسی طریقے سے افتخار نے آکے انڈیا والا میچ جو ہم نے سپر فور کے ختم کیا تھا افتخار نے آکے ویننگ شاڈ لگایا تھا اس میچ کو ہم نے نکالا اس کے بعد جتنے بھی میچ ہوئے ہیں ہمیں وہ جو چار چھکے تھے خوشدل شاہ کے ایچھا افتخار بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ جی رزوان کے ساتھ ایک انڈ پہ وکٹ پہ آڑا رہا دو تین میچز کے اندر لیکن افتخار نے پاکستان کو میچ کتنے کلیئر کروائے کتنے میچز کے اندر اس نے ٹیم کو جا کر اس کو اس ٹیم کا جو ہے نا وہ کشتی جو ہے وہ فتح کے کنارے پہ جا کر افتخار نے لگائی وہ تو افغانستان کے خلاف نسیم نے لگائی انڈیا خلاف رزوان اچھا خیلہ ہوا تھا آخری جا کر اس کو ایک دو گندوں پہ دو رنس سہیے تھے تو اس نے شورٹ لگا دیا دو رنس بن گئے لیکن سرلنگا خلاف دو میچز میں ہم بری طرح ناکام ہوئے ہیں سو ہیدر علی کا اس لیے چانس بنتا ہے کہ وہ ڈیزرف کرتا ہے اس کے اندر وہ ability ہے اس کے اندر وہ quality ہے وہ اچھے hitting کر سکتا ہے وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کا ایک بہترین کرکٹر ہے تو اس کو چانس دینا پڑے گا اس لیے ہیدر کو بھی فیلڈنگ ڈیلز کرائی گئی ہیں باقی obviously ہم سب کو معلوم ہے کہ تین فاس بورڈ کے ساتھ پاکستان جائے گا اچھا کراچی کا وکٹ کو یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ جی سپن کو سپورٹ کر سکتا ہے تو نواز آوریڈی پاکستان کے ساتھ موجود ہیں دوسرا عثمان قادر کو اتنی دلدی میدان میں میرا نہیں خیال کے اتارا جائے گا سو پاکستان اپنے اسی جو ایک ریگولر فارمیشن بنی ہوئی ہے شاداب کی اور نواز کی اور پھر ادھر سے حسنین ساتھ نسیم شاہ اور حارس رہوف ہیں یہ پاکستان کی بالنگ سٹرنٹ ہوگی بیٹنگ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حارس کو چانس ملنا ہے کیا وہ کراچی میں چانس ملتا ہے یا وہ لاہور میں چانس ملتا ہے رزوان کو ریسٹ کروانے کی بات طے ہو چکی ہے چانسز ہیں کہ رزوان کل پہلا میچ نہ کھلے یا دو میچ نہ کھلیں لیکن مجھے جو لگتا ہے جو میری اپینیان ہے خبر کچھ بھی ہو لیکن مجھے میں بھی سادر ٹیم کے ساتھ سادر رہتا ہوں میں نے جو اخذ کیا وہ یہ اخذ کیا ہے کہ لاہور والے میچز میں رزوان کو چانس مل سکتا ہے بجائے کہ ان کو پہلے ٹی ٹونٹی میچز کے اندر چانس ملے اگر اس کے چانس ہارس کو ملتا بھی آئے تو بابر نی اپننگ سلوٹ چھوڑنے والا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے کپتان فیلال اس سریز کے اندر تو سلوٹ نہیں چھوڑ رہا شان مسود نیچے والے نمبروں پہ کھیلے گا جہاں فخر کھیلتا تھا رزوان جو ہیں وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپننگ سلوٹ پہ رہے ہیں اور بہت سارے کرکٹرز نے مشورہ بھی دیا ہے بابر کو یہ جوڑی فٹ ہو جائے اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو شان اور فخر اپنر بنتے ہیں اگر آپ شرجیل خان کو اپنے ٹیم کے قریب نہیں آنا دیتے ہو تو پھر فخر زمان اور شان مسود پاکستان کے اپنر بنتے ہیں تو رزوان اور بابر کو نیچے جا کے جو وہ نیچے سے پرابلم پاکستان کو اشک اپ میں ہوئی ہے اس پرابلم کا وہ حل نکال سکتے ہیں ہیدر علی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں ساتھ افتخار آصف اور خوش دل میں سے جو بہتر کلک کر رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ انتظار کیا جائے کہ یار وہ فلان کا دن برا تھا فلان کا دن برا تھا ساڑا پورا ہفتہ ہی برا لنگ جان رہے ہمیں وہ اچھا دن جو ہے وہ اس کے انتظار میں پاکستانی ٹیم کو اتنی قریب سے لاکے جب ٹیم ایمنٹ چھوڑتی ہے تو دکھ ہوتا ہے میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کو فیوریٹ سمجھتا تھا ہم نے آسٹریلیا کے اگنسٹ بہت اچھا سکور کیا لیکن ریلیکس ہو گئے سرلنکہ خلاف ان کے پانچ ہم نے پیسٹ پہ پتہ نہیں پشون پہ اوٹ کر دیئے ہم ریلیکس ہو گئے اور ہمارے ہاتھ سے ٹائٹل نکل گیا سو کپتان کی جو اپنی گلتیاں ہیں ان کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن بیٹنگ آرڈر کے اندر جو چینجنگ اس وقت سوٹے بل ہیں جو دکھائی دے رہی ہیں جس کے اوپر بات کی جاری ہے وہ چینجنگ بجائے کے زد کر کے کہیں کہ ہم نے نہیں چھوڑنی ہے ان چینجز کو ہم نے وہ چینجز نہیں کرنی ہے اور ہم نے اپنے حساب سے چلنا ہے میرا خیال ہے کہ اب بھگتا چکا ہے چلیں اس ہوم سریز کے اندر اس بائی لیٹرل سریز کے اندر جنی مرضی زد کرنی ہے پائنٹ ہے کر لو اگے جا کے زد چھڑ دینا تو اڈی میر بانی باقی آپ کو اپ ڈیٹ بی بین سپورٹس میں میں دیتا رہوں گا سریز کے حوالے سے تینکیو